اسلام علیکم پیارے بچوں ویلکم جو زرین سبا ورچوز سیوڈیو زرین سبا ورچوز سیوڈیو میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے اور مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس ویڈیو کو باقعیتگی سے دیکھ رہے ہوں گے آپ کو پتا ہے ہمارے یوٹیوب چانل پر سچائنڈ اٹھ فٹ سے لے کر سچائنڈ اٹھ ٹین تک کے سائنس کے تمام ویڈیوز اویلیبل ہیں تو آگے بھی آپ کو ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہے ہیں اس لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کے بعد بیل کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہمارا آج کا ٹاپک ہے سبستوانائی کی طرف چپٹے نمبر 5 ہے یہ آپ کے سبق کا ٹوارڈز گرین اینرڈی یہ اس کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ون ہمارے یوٹیوب چانل پر اویلیبل ہے آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں جماعت دہ ہوم کے لئے سٹینڈر ٹینڈ کے لئے مضمون ہے سائنس ٹو اور میں ہوں آپ کی معلومہ زرین سبا فرام ایم سی جی ایم ورچول کلاس روم مومبائی تو بچوں سکولز آپ کے بند ہے لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اس لئے ہم ہر روز ایک نیا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں پچھلے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ توانائی سے کیا مراد ہے یا توانائی کسے کہتے ہیں انرجی کسے کہا جاتا ہے تھوڑا سا اسے ریوائز کر لیتے ہیں کام کرنے کی صلاحیت کو ہم توانائی کہتے ہیں اور توانائی اور کام کی اکائیہ مساوی ہوتی ہے اسائے نظام میں جول اور سی جی اس نظام میں اور جو ہے یہ توانائی کی اکائی ہے انرجی is the ability to do work کام کرنے کی جو صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ہمارے کام ہوتے ہیں اسی کو توانائی کہتے ہیں پھر اس کے بعد لاس ویڈیو میں ہم نے سٹیم ٹربائنز کے بارے میں دیکھے تھے کہ کس طرح سے ہوا کی مدد سے یہ سٹیم ٹربائنز چلائے جا سکتے ہیں بھاپ کی مدد سے یہ سٹیم ٹربائنز چلائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح کے بھی کچھ ٹربائنز ہوتے ہیں جو پانی کی مدد سے چلائے جاتے ہیں اور پھر الیکٹریسٹی جنریٹ کی جاتی ہے آج ہم اس سے آگے دیکھیں گے دیکھیں یہ بھی ہم نے last time دیکھے تھے کہ how electricity generation works یا تو magnet میں حرکت ہوتی ہے یا magnet کے اندر جو copper wires ہوتے ہیں ان میں حرکت ہوتی ہے اس طرح کہ جو turbines ہوتے ہیں اس میں coil of copper wires جو بتائے گئے ہیں اس میں حرکت ہوتی ہے magnet اپنی جگہ پر ساکن ہے اور اس طرح سے electricity generate ہوتی ہے یہ سب ہم پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے اس کا ویڈیو کا part 1 نہیں دیکھے ہیں تو وہ آپ ہمارے youtube channel پر دیکھ سکتے ہیں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں حرارتی توانائی پر منحصر بجلی کی توانائی کا پیداواری مرکز اس کے plants کس طرح سے ہوتے ہیں جہاں پر electricity generate ہوتی ہے وہاں plants کیا کیسے ہوتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے اس میں بھاپ سے چلنے والا تربائن استعمال ہوتا ہے کوئلہ جلا کر اس سے حرارتی توانائی حاصل کی جاتی ہے اور اس توانائی سے بوائلر میں پانی گرم گیا جاتا ہے یہ پانی اوچھی تپش پر اور زیادہ دباؤ کی وجہ سے بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے اس بھاپ کی طاقت سے تربائن گھومتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا generator بھی گھومنے لگتا ہے اور اس طرح سے بجلی پیدا ہوتی ہے یہ بھاپ دوبارہ تھنڈی ہو کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس پانی کو دوبارہ بوائلر میں لایا جاتا ہے اسے زیل میں دی ہوئے خاکے میں دکھایا گیا ہے دیکھئے اس خاکے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کول دیا گیا ہے یعنی یہ ہمارا فیول ہے اور اس کی مدد سے بوائلر میں کیا کیا جا رہا ہے اسے بوائلر کو گرم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اوچھی تپش پر اسے گرم کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پانی بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے پھر یہ سٹیم دیکھئے جو جا رہی ہے سٹیم ٹربائن ریڈ کلر کا بتایا گیا ہے تو بھاپ کی طاقت کی وجہ سے وہ ٹربائن گھومتا ہے اور اس سے جنریٹر جڑا ہوا ہے وہ بھی گھومنے لگتا ہے اور اس طرح سے پھر الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ الیکٹریسٹی ٹوستر سے کنیکٹ کی گئی اور ٹوستر پھر الیکٹریسٹی کی مدد سے چلنے لگتا ہے تو یہ جو بھاپ اب یہاں پر استعمال ہوئی یہ بھاپ دوبارہ سے تھنڈی ہوتی ہے اور پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اس طرح سے پانی زائن نہیں ہوتا آپ ایک تیر کا نشان سٹیم کا دیکھ رہے ہیں اور ایک تیر کا نشان وارٹ دیکھ رہے ہیں اب یہ بھاپ اگر اتنا زیادہ پانی بھاپ میں تبدیل ہوگا تو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی یہاں پر کم لگتا ہے کیونکہ وہ جو پانی بھاپ بن گیا تھا بھاپ کو تھنڈی کر کے دوبارہ پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور وہ پانی دوبارہ بوائلر میں لائے جاتا ہے پھر وہ پانی گرم ہو کر بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے اور یہ پورا چکر اس طرح سے چلتا رہتا ہے اس طرح سے جنریشن آف الیکٹریک کرنٹ الیکٹریسٹی جنریٹ کی جاتی ہے دیکھئے اس کا ایک فلو چارڈ بتایا گیا ہے کیا ہوتا ہے کوئلہ ایندھن پھر پانی سے بھاپ پیدا کرنے والا بوائلر اس سے کیا ہوتا ہے تیر کا نشان دیکھئے پنک والا بھاپ سے چلنے والا ٹیر بائن اس سے چل رہا ہے پھر جنریٹ اور اس طرح سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے بھر کی تبانہ پیدا ہو رہی ہے پھر یہ جو بھاپ ہے نیچے دیکھئے بھاپ کو دوبارہ میں پانی میں تبدیل کرنے والا آلہ یہ بھاپ کو دوبارہ پانی میں تبدیل کر کے اسے بوائلر ملے جاتا ہے پھر اس سے دوبارہ سے بھاپ وہاں سے بن کر ٹربائن میں آتی ہے پھر دوبارہ سے وہ پانی میں تبدیل ہوتا ہے اس طرح سے یہ چکر چلتا رہتا ہے دیکھئے نیچے بھی بہت اچھے سے بتایا گیا ہے دیکھئے یہ کول آپ یہاں پہ یہاں پر بوائلر میں سالیڈ ویسٹ موجود ہے پھر یہاں سے سٹیم جا رہی ہے ٹربائنز میں جس سے جنرےٹر جڑا ہوا ہے جنرےٹر سے ٹرانسفورمر میں اور پھر یہ الیکٹرک پاور ڈسٹریبیشن کی سینٹرز ہوتے ہیں وہاں سے الیکٹریسٹی ہمارے گھروں میں آتی ہے اب یہاں پر نیچے ایک کنڈنسر لگا ہوا ہوتا ہے جس میں جو پانی یہاں پر بھاپ میں تبدیل ہو گیا وہ پانی آپ دیکھ سکتے ہو وہ دوبارہ بھاپ جو ہے وہ پانی میں تبدیل ہوتی ہے پانی اور پھر وہ پانی دوبارہ سے بوائلر میں آتا ہے اور پھر دوبارہ بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ پورا عمل چلتا رہتا ہے بجلی پیدا کرنے کے لئے یہاں حرارتی توانائی کا استعمال ہوتا ہے اس لئے ایسے برکی مرکز کو حرارتی برکی توانائی مرکز بھی کہتے ہیں یا تھرمل پاور پلانٹ اسے کہا جاتا ہے حرارتی برکی توانائی مرکز میں کوئلے کی کیمیائی توانائی برکی توانائی میں مرحلہ وار تبدیل ہوتی ہے اور توانائی کی مرحلہ وار تبدیلی کو یہاں پہ کھاکے میں بتایا گیا آگے ہم دیکھتے ہیں وہ کھاکا یہاں پر آپ کو سیمیٹکس اوپ تھرمل پاور پلانٹ بتائے گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فیول بوائلر فن کنڈنس وارٹر ریٹرن یہاں پر اسی طریقے سے سٹیم جا رہی ہے سپر transformer increase voltage to transmission lines اور پھر یہاں سے یہ توانائی ہمارے جو electricity ہے وہ ہمارے گھر اتک آتی کوئلے کی کیمیا توانائی تبدیل ہوتی ہے حرارتی توانائی میں ٹھیک ہے پھر یہ حرارتی توانائی کہاں جاتی ہے بھاپ میں توانائی بل حرکت پھر تربائن میں توانائی بل حرکت اور اس طرح سے بر توانائی تو حرارتی بر توانائی مرکز میں توانائی کی تبدیل کی تبدیل توانائی جو ہوتی ہے وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں کیسے تبدیل ہوتی ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے نیچے پھر اسے ایک بار ڈائیگرام بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ چلتا ہے دیکھیں یہ پورا آپ کی کتاب میں structure بتایا ہوا ہے کس طرح سے حرارتی بر کی توانائی پیدا کرنے والے مرکز کا خاک یہاں پر دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایندھن ہے یہاں پھر اس میں boiler ٹھیک ہے اور boiler سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہاں جا رہا ہے یہاں سے جنرےٹر اس سے جڑا ہوا ہے سٹیم یہاں جائے گی تقصیف کرنے والا حصہ یہ نیم گرم پانی سرد کرنے والا مینار چم چم جس کو کہتے ہیں یہاں سے بھاپ اور گرم ہوا باہر نکلے گی نیچے جو ہے تھنڈا پانی ہے یہاں پہ پمپ ہے یہ تربائن ہے جس میں بھاپ جانے کے بعد یہ گھومے گا اس جنرےٹر جڑا ہوا ہے اندھن کے جلنے سے پیدا ہونے دھوا وہ چمنی کی مدد سے یہاں سے باہر کھاریج کر دیا جائے گا تو اس طرح سے یہ پورا پاور پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ اس کا سٹرکچر بتایا گیا ہے کہ جو پاور پلانٹ سٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر کس طرح سے پیدا کی جاتی ہے تو اس کا پورا پلانٹ جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کھا کھا اس طرح سے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے thermal power plants ہوتے ہیں اور یہ کہاں کہاں پر موجود ہے یہ اس طرح کے موجود ہے power plants ٹروم میں ممبئی میں پھر اس کے بعد پورے انڈیا میں الگ جگہ پر پہلے ہوئے جم شید پور ہو گیا جو جو بیرا گجرات میں جو ہے مندرہ یہ تمام جگہ پر اس طرح کے power plants نظر آتے ہیں اگر آپ لوگ کبھی آپ کا گزر ہو نیو بومبے کی طرف ٹروم پر موجود ہے وہاں پر آپ کو اس طرح کے power plants نظر آئیں گے اگر آپ نے کوئی حرارتی برکی طوانائی مرکز دیکھا ہوتا ہوگا تو وہاں پر آپ کو دو طرح کے مینار یا towers نظر آئیں گے حقیقت یہ کیسے مینار ہے کبھی آپ لوگ نے اس طرح کے حرارتی برکی طوانائی مرکز کو اگر یہاں نہیں دیکھا ہوگا تو گاؤں میں اپنے ہو ہو سکتا آپ نے دیکھے ہوگے یا کبھی سفر کر رہے ہوگے آپ گاڑی سے تو آپ نے اس طرح کے power plans دیکھے ہوگے تو وہاں پر دو مینار ہوتے ہیں دو towers لگے ہوئے ہوتے ہیں حقیقت پر یہ کیوں ہوتے ہیں تو حرارتی برکی طوانائی مرکز کا جب ہم کھاکا دیکھیں گے تو کھاکا دیکھنے پر ہمیں اس کا جواب مل جائے گا چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے کھاکا اس کا دیکھئے حرارتی برکی پیداوار کی تقنیق کی بٹا بناوٹ کو سمجھ نے کے لیے استعمال کیے جانے والے کھاکے کا بغور مشاہدہ کرنے پر اس کے مرکز میں ہمیں بوئیلر کہاں ہے بوئیلر دیکھیں یہ بوئیلر تربائن یہ تربائن ہے یہاں پر جنریٹر اور تقسیفی آلے کی جو بناوٹ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گی اور مینار کیوں لگے ہوئے ہوتے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مینار جو ہوتے اب دیکھیں یہ تھرمل پاور پلائن کا بلانگ ڈائیگرام یہاں پر بتایا گیا ہے بوئیلر میں ایندھن یا کوئلے کا احتراخ ہونے پر نکلنے والی گرم گیس دھوے کے ساتھ بلند و بالا چمنیوں کے ذریعے ہوا میں چھوڑی جاتی ہے گرم اور اونچے دباؤ کی بھاپ کی وجہ سے تربائن گھومتا ہے تربائن یاد دیکھ سکتے ہو اور بھاپ کی تاپش اور دباؤں میں کمی واقعہ ہوتی ہے اس بھاپ کو تھنڈا کر کے دوبارہ پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے اس بھاپ کی حرارت جزب کرنے کا کام تقصیف آلہ یا جسے ہم انگلیش میں کنڈنسر کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے اس میں واقعہ کولنگ ٹاورز میں موجود پانی کے ذریعے یہ ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے آپ کو نظر آرہے ہیں جو لمبی لمبی اونچی نظر آرہی ہیں مینار وہ چمنیا ہوتی ہیں اور جو اس طرح سے بڑے بڑے جو ہے آپ کو ٹاور نظر آتے ہیں وہ کولنگ ٹاور ہوتے ہیں اس کولنگ ٹاور میں نیچے تھنڈا پانی ہوتا ہے کولنگ ٹاور کا پانی تک سیفی آلے میں گھومایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھاپ کی گرمی کولنگ ٹاور کے ذریعے پانی میں جذب ہوتی ہے اور بھاپ کولنگ ڈاور سے دھوا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بھاپ کی گرم ہوا ہے اور جو دوسرے لمبے اونچے مینار ہے اس سے دھوا نکل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اندھن کے جلنے کی وجہ سے کوئلہ جلتا ہے تو اس کے جلنے کی وجہ سے جو دھوا نکلتا ہے وہ ہے حرارتی بھر کی توا نائی کی پیدا وار کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں دیکھئے اب آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنا بڑے بڑے پاور پلانس لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں دو بڑے ٹاور ہم نے دیکھ مینا ہوتے ہیں جو این دھن جلتا ہے اس کا دھوا اس سے باہر خارج ہو رہا ہے پھر جو اس طرح کے بڑے بڑے کولنگ ٹاور ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے نیچے تھنڈا پانی ہوتا ہے اور اس کا کام سے فتنہ ہے کہ جو وارم وارٹ ہوتا ہے اس کو یہ سے گزارا جاتا ہے تھنڈے پانی کی وجہ سے وہ گرم جو پانی ہے وہ دوبارہ سے بھاب جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ دوبارہ سے تھنڈی ہو کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اگر اس میں سے نکلنے والی جو گرم ہوا ہے وہ کولنگ ٹاور کے ذریعے باہر خارج ہو جاتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چمنی سے دھوا نکل رہا ہے گرم ہوا ہوا میں خارج ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں کون سے ہیں کوئلے کے جلنے سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی کوئلے کے احتراغ سے فضائی کاربن ڈیوکسائی گیس اور سلف ڈیوکسائی گیس نائٹروجن ڈیوکسائی نائٹروجن آکسائی جیسی سہت کے لیے مزیر گیسوں کا اخراج ہوتا ہے اس طرح جو بڑے بڑے پاور پلانکز جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں اکثر وہاں کی ہوا میں آلودگی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو اس طرح کی انچے چمنیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان میں سے کوئلے کے جلنے کی وجہ سے جو دھوا نکلتا ہے اس میں بہت ساری مزیر گیس جس کی وجہ سے مختلف قسم کی تنفس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے سر درد ہوتا ہے اس کے علاوہ دمے کی بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہیں ان کے لئے بہت زیادہ نقصاندہ ہے کوئلے کے احترار سے اندھن کے انتہائی باریک ذرات بھی ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خطرناک تنفسی امراض لاحق ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا تو آلودہ ہو ہی رہی ہے ساتھ میں اس آلودگی کی وجہ سے انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہے اور صرف انسان ہی نہیں چرن پر ان نباتات حیوانات پر بھی ان کے بہت زیادہ مزیر اثرات سامنے آئے ہیں اس عمل میں استعمال ہونے والے ایندھن کوئلے کے زخائر زمین میں محدود ہے دیکھیں یہ جو پورا عمل ہے اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کوئلے کی زخائر زمین میں موجود ہے کوئلے کی بڑی زمین میں محدود ہے کم ہے اور مستقبل میں جو ہے ہم ظاہری بات جنریٹ کرنے کے لئے بجلی کو پیدا کرنے کے لئے لگاتار اس کوئلے کی ضرورت ہوگی تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ زمین میں موجود کوئلہ ختم ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا مستقبل میں بجلی پیدا کرنے کے لئے اس کی فراہمی میں یقینا رکاوٹ پیش آئے گی ایک دن ایسا آئے گا کہ بجلی کی تیاری کے لئے سارا کوئلہ ختم ہو چکا ہوگا اور کوئلہ نہیں ملے گا تو اس صورت میں بجلی کیسے پیدا کی جائے گی تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نعمل بدل ڈھونڈ نہ ہوگا تاکہ آگے آنے والی ہماری جو اگلی نسلے ہیں ہماری نیکس جنریشن ہے وہ بھی یہ جو ایندھن کوئلہ ہے اس کے زخائر سے فائدہ اٹھا سکیں یہ کچھ مسائل تھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں بھارت کے کچھ خاص حرارتی توانائی پر منحصر بر کی پیداواری مراکز اور ان کی میگا وارٹ میں گنجائش یہاں پر بتائی گئی ہے جیسے مقام یہاں پر بتایا گیا ہے وندیا نگر جو کہ ریاست مدھی پردیش میں ہے اور اس کی پیداواری گنجائش جو ہے تقریباً 4760 میگا وارٹ ہے بہت زیادہ جو ہے یہاں پر سب سے زیادہ جنریٹ کی جا سکتی ہے اس کے بعد مندرہ گجرات میں دو اس طرح کے پلانس ہے ایک کی کی چار ہزار چھے سو بیس میگا وارٹ ہے دوسرے کی چار ہزار میگا وارٹ ہے تمنار چھتیز گھر میں جس کی 3400 میگا وارٹ گنجائش ہے اور ہماری ریاست مہاراشتر میں چندرپور کے مقام پر اس طرح کا پاور پلانٹ موجود ہے جس کی electricity generate کرنے کی گنجائش تقریباً 3340 میگا وارٹ ہے یہ چندرپور کا سپر ترمال پاور سٹیشن کی تصویر یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہے چندرپور میں جو پاور پلانٹ ہے یہ وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر کسی کا گاؤں اس طرف ہوگا یا وہاں سے آپ لوگ کبھی گئے ہوگے تو بہت سے بچوں نے شاید اس سے دیکھا بھی ہوگا اور اگر نہیں دیکھا ہے کوئی اس طرف رہتا ہے چندرپور کی طرف تو آپ لوگ ضرور جائیے اور ایک thermal power station کس طرح سے کام کرتا ہے وہ آپ لوگ دیکھئے اور اگر آپ جا کر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر بھی اس طرح کے power station کے بہت سارے ویڈیوز آیابل ہیں تو آپ انہیں دیکھ سکتے تو بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی thank you so much for watching اور مجھے امید ہے جو کچھ آج میں نے آپ کو بتائی وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو کوئی چیز نہیں سمجھی ہے آپ کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں comment سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاء اللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اور thermal power plant کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے youtube پہ بہت سارے videos available ہیں تو آپ ضرور youtube پہ سار کیجئے how thermal power plant works اور اس کے videos وہاں سے ضرور دیکھئے آپ لوگ cartoons دیکھنے کے لئے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اب آپ لوگ اس اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی